بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 51 میں باب قسمت الغنائمی والغلول فیہا فصل سالس سے احادیث نمبر 4028 اور 4029 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اس درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلبہ اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں قال انی لباقف فی الصف یوم بضر فنظرت عن یمین وعن شمال فا اذا انا بغلامین من الانسار حدیثت اسناہما فتمنيت ان اكون بين اضلاع منهما فغمزني احدهما فقال ای عمی هل تعرف ابا جهل قلت نعم فما هاجتك اليه يا بنا اخی قال اخبرت انه يسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده لئن رأیتوه لا يفارک سباده حتی يموت الاعجل مننا قال فتعجبت لذلك قال وغمزن للآخر فقال لي مثلها فلم انشب ان نزرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت الا ترياني هذا ساهبكما الذي تسألاني عنه قال فابتدراه بصيفهما فدرباه حتى كتلاه ثم انسرفا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبراه فقال ایكما كتله فقال كل واحد منهما انا كتلته فقال هل مسحتما سیفیکما فقال لا فنزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السیفین فقال كلاکما كتله وقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصالبه لمعازبن امر بن الجبوح والرجلان معازبن امر بن الجموح ومعوز بن الافرا متفق عليه یہ حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عاف اسکرابی ہیں کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں دشمن کی مقابل صف میں کھڑا تھا جب میں نے اپنے دائیں بائے نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں دو انسار لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوں جو بالکل نوع عمر تھے مجھے یہ تمنا ہوئی کہ کاش اس وقت میں ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور تجربہ کار دو آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا یعنی میں نے ان دونوں نوع عمروں کو حوصلہ اور شجاعت کے اعتبار سے بے وقعت جانا اور یہ خیال کیا چونکہ یہ نوع عمر نہ آزمودہ کار ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ دشمن کے حملہ کتاب نہ لائیں اور مارکہ کے وقت باغ کھڑے ہوں جس سے میری ذات کو بھی دھبا لگے انہی خیالات میں پیچا تھا کہ اچانک ان دونوں میں سے ایک نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں وہ کون سا ہے اور کہاں ہے میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن میرے بتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا غرض ہے اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ لعین ابو جہل حضور علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا ہے اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھنوں تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے کوئی ایک موت کی طرف بڑھنے میں جلدی نہ کرے یعنی ابو جہل کے خلاف میرے دل میں اتنی نفرت ہے کہ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پروں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک ہم دونوں میں سے جس کی موت پہلے آنے والی ہوگی وہ مر نہ جائے خواہ میں شہید ہو جاؤں خواہ وہ اس جہنم کو رسید ہو جائے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اس نو عمر کی اس بات کو سن کر حیران رہ گیا خدا ہے ان نو عمروں کے دل میں حضور علیہ السلام کی کتنی محبت ہے اور ان کے جذبات میں حمت و حوصلہ اور شجاعات و بہادری کا کیسا محشر بپا ہے عبد الرحمن کہتے ہیں پھر دوسرے لڑکے نے مجھے بولایا اور اس نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلے نے کہے تھے اس کے بعد میں نے کوئی توقف نہیں کیا اور ابو جہل کو دیکھا جو دشمنوں کے لوگوں میں پھر رہا تھا میں نے اس کے طرف اشارہ کر کے ان لڑکوں سے کہا کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھ رہے جو دشمن کے گھروں میں پھر رہا ہے یہی تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یعنی اس شخص کو پہچان لو یہی ابو جہل ہے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں لڑکے اپنی تلوار سنبھال کر فوراً ابو جہل کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا پھر وہ دونوں رسول کریم کے پاس لوٹ کر آئے اور آپ کو اس واقعہ سے آگاہ کیا آپ نے پوچھا کہ تم دونوں نے اپنی تلواریں پونچھ ڈالی ہیں انہوں نے کہا نہیں چنانچہ آپ نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کا سامان معاز ابن عمر بن جموہ کو دیا جائے اور دونوں لڑکے جنہوں نے ابو جہل کو موت کے گاٹ اتارا تھا وہ معاز بن عمر ابن جموہ تھے اور معوز ابن عفرا تھے یہ بخاریوں مسلم کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں ابو جہل کے قتل کے قصہ کو ذکر کیا گیا ہے ادلعہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اقوا کے معنی میں ہے یعنی میں نے چمنہ کی کہ کاش میرے دائیں بائیں ان دو بچوں کے بجائے چاکتورد مرد ہوتے فغمزانی یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے میرے جسم میں چٹکی بھر دی تاکہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں سوادی سوادہو ای جسمی جسمہو وشخص شخصہو الاعجل کے حوالے سے بتا رہے ہیں یعنی جس کی موت کا وقت جلدی ہو وہ مر جائے یہ حملہ بے خودکش حملہ کی طرح ہے جو اصل میں دیگر کش حملہ ہے لم ان شب کے حوالے سے بتا رہے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کوئی دیر نہیں لگی ومعاز بن افرا کہ یہ دونوں معوز اور معاز دونوں ماں شریک وائی تھے ماں کا نام افرا تھا اور باپ کے نام الگ الگ تھے معاز کے باپ کا نام عمر بن جموع تھا اور معوز کے باپ کا نام ہارش تھا اور دونوں کی والدہ کا نام افرا تھا جس کی طرف نسبت ہو جائے صحیح ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے البتہ اتنی بات یاد رہے کہ پہلے حضرت معاز نے حملہ کیا تھا پھر معوز نے حملہ کیا ایک کرمہ نے معاز پر حملہ کیا اور بھاگ گیا پھر ابن مسعود نے بعد میں آ کر ابو جہل کے سر کو کلم کر دیا فرشتوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا تھا آیت اللہ بھائے کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رباہت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم بدر من ينظر لنا ما سنع عبو جہل فانطلک ابن مسعود فوجده قد دربه ابن أفراء حتى برد قال فأخذ بلحیته فقال أنت عبو جہل فقال وهل فوق رجل قتلتموه وفی روایت قال فلو غیر اکار قتلنی متفقن علی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں رسول کریم نے جنگ بدر کے دن میدان جنگ میں فرمایا کہ کون شخص ہے جو دیکھ کر ہمیں بتائے کہ ابو جہل نے کیا کیا یعنی اس کا کیا حشر ہوا آیا وہ مارا گیا یا ابھی تک زندہ ہے چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور انہوں نے ابو جہل کو اس حالت میں دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اس کو مار مار کر تھنڈا کر دیا تھا یعنی قریب المرد کر دیا تھا حضرت آنس کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے یہ دیکھ کر ابو جہل کی دھاری پکڑ لی اور اس سے کہا کہ ابو جہل ہی نہیں ہے ابو جہل نے ابن مسعود کے اس سوال کے پیچھے چھپے ہوئے تنز اور حکارت کو محسوس کر لیا اور کہا کہ بے شک میں ابو جہل ہی ہوں لیکن کیا تم اس شخص سے زیادہ بڑے مرتبے کے ہو جس کو تم نے قتل کیا ہے یعنی جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے زیادہ بڑے مرتبے کا کوئی شخص نہیں ہے ان الفاظ کے ذریعے گویا ابو جہل نے یہ دعویٰ کیا کہ قریش میں مجھ سے زیادہ بڑے مرتبے کا کوئی شخص نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے اس موقع پر یہ کہا کہ اگر غیر زراعت پیشہ لوگ مجھے قتل کرتے تو بہت بہتر ہوتا یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں بتلایا گیا کہ ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر چڑھ ویٹھے تھے اس کی تعدی کے اندر شاریحین کرام کچھ یوں نکم تراز ہیں حتی بارادہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یعنی زندگی کی آخری رمک میں تھا وَحَلْفَوْكَرَجُلِن اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی سے بڑھ کر تم نے کسی آدمی کو کبھی مارا ہے یعنی مجھ سے بڑھا تم نے کسی کو نہیں مارا میں سب سے بڑھا ہوں دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہی کو تو مارا ہے اس پر کیا ناز کرتے ہو باقی فوج تو موجود ہے اس حدیث کے ترجمہ میں کچھ ابحام بھی ہے بعض روایات میں کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود جب آئے تو ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے ابو جہل نے کہا کہ اے چرواہ مبارک ہو بڑے اونچے مقام پر بیٹھے ہو مگر یہ بتاؤ کہ جنگ کا میدان کس کے ہاتھ میں ہے انہوں نے فرمایا میدان محمد عربی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ابو جہل نے کہا اترانے کی ضرورت نہیں ایک آدمی کے سوا بھی کسی کو مارا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا تیرے جیسے ستر آدمی کٹے ہوئے پڑے ہیں ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ مجھے مارا کس نے ہے انہوں نے فرمایا عفرا کے بیٹے نے مارا ہے ابو جہل کہنے لگا فلو غیر اکارن قتلنی کاش مجھے دہکان کے علاوہ کوئی قتل کر دیتا حضرت ابن مسعود نے ابو جہل کی داری کو جھٹکا دے کر فرمایا وَقَدْ أَخْضَاكَ اللَّهُ يَا عَدُوَّ اللَّهُ اے اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کر دیا ہے پھر حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں ابو جہل نے کہا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ کسی غلام نے آقا کو مارا ہو حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں تیرا سر کلم کرنا چاہتا ہوں ابو جہل نے کہا اپنی تلوار دکھاؤ جب ابو جہل نے حضرت ابن مسعود کی زنگ آلود تلوار دیکھ لی تو کہا کہ اس سے نہیں بلکہ میری تلوار لے کر میرا سر الگ کر دو مگر کندوں کے پاس سے کار دو کہ میرا سر بھرا لگے اور محمد کہے کہ واقعی بڑے سردار کا سر تھا حضرت ابن مسعود نے سر کلم کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لا کر رکھ دیا تاجدار انبیاء نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا میری امت کا فرعون مارا جا چکا ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں بھی ابو جہل کے قتل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کا اس دور میں سب سے بڑا دشمن یہی تھا موسیقا